اسلام علیکم وڈینز آج ہم پری نرسری کا میٹس کا سیلیبس دیکھنے لگے ہیں کہ بک پر جو سلوشن ہے وہ کیسے کرنا ہے اور اس دفعہ جو آپ کو ہوموگ دیا گیا ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ بک سے ہی ریڈ آؤٹ بھی کرنا ہے اور سال بھی کرنا ہے سو لیٹس سی کہ بک کے اندر کیا کوئیسٹنز جو ہیں وہ گیون ہیں فرسٹ یونٹ جو ہے وہ ہے کلرز تو وہ آئیں دیکھتے ہیں اس کے ریلیٹڈ کیا کوئیسٹنز گیون ہیں سٹیمپ دا سرکل ویڈ ایمیچنگ کلر بلو ریڈ گرین اینڈ ییلو کلر کے سرکل بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کے پاس سٹیمپس ہیں تو وہ آپ سٹیمپس لگا سکتے ہیں جو جیسے کہ کوئیسٹن مینچن ہے اگر آپ کے پاس سٹیمپس نہیں ہے تو آپ اس طرح کے پوچر کلرز یوز کر کے فنگر پرنٹنگ کر لیں اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو بلو میں بلو کلر کر دیں اور ریڈ میں ریڈ پینسل کلرز بھی یوز کر سکتے ہیں کمپلیٹ ایچ ڈرنگ ویڈ بیڈز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کلر بیڈز گیون ہیں اور اس طرح کے سیم بیڈز کے جو آگے امٹی ہیں وہ آپ نے ان کے کلر کرنا ہے ریڈ بیڈز کے آگے ریڈ کلر ہوگا بلو بیڈز کے آگے بلو کلر ہوگا اسی طرح کا ایک ویڈی آپ کوپیز پر آلیڈی کر چکے ہیں then we have two questions join each balloon to the paint of the same color اور اس میں جو ہے وہ join each butterfly to the flower of the same color اس میں یہ تین کلر کے جو ہیں وہ balloons ہیں اور نیچے تین کلر کے paints ہیں ریڈ بیلون جو ہے وہ ریڈ paint کے ساتھ جوڑا گیا اسی طرح اپنے ہر کلر کا paint جو ہے وہ اپنے بلون کے کلر کے ساتھ جوڑنا ہے same goes for butterflies ریڈ butterfly ہے تو نیچے ریڈ flower کے ساتھ جوڑی بھی ہے یلو butterfly ہوگی تو یلو flower کے ساتھ جوڑے گی which is red circle the red car with a green crayon اب کچھ کلرز کو انہوں نے کون سب کے دیا نا red, yellow, green, blue تو وہ کہہ رہے ہیں کہ red color کی car کون سی ہے تو بچوں سے پوچھیں obviously they will be able to tell you تو پھر ان کو green crayon سے circle کرنے کے لئے کہیں crayon نہیں ہے تو pencil color use کر سکتے ہیں which is blue circle the blue dress with a red crayon blue dress کو red crayon سے circle کرنا ہے which is green circle the green house with a blue crayon یہ میں نے آپ کو بتا دے کہ اگر crayon نہیں ہے تو pencil color use کر سکتے ہیں then we have chapter number 2 comparison comparison ہے few and many کا few buttons, many buttons few cupcakes, many cupcakes تو یہاں بچوں کو بتائیں گے کہ few کہتے ہیں تھوڑے کو اور many کہتے ہیں بہت زیادہ کو یا بہت ساروں کو tick the plate which has many donuts تو بچوں سے کہیں count کریں they will count one, two, one, two, three, four so which plate has many donuts this plate has many donuts اس کے اوپر tick کریں گے then tick the glass which has few crayons تو crayons count کریں گے جس میں کم ہے اس میں کم ہے تو اس کو tick کریں گے then we have a concept of more and less more کہتے ہیں زیادہ کو less کہتے ہیں کم کو tick the group of objects which are more جو زیادہ ہیں ان کو کرنا ہے پھر اس کے بعد tick the group of objects which are less جو تھوڑے ہیں ان کو tick کرنا ہے then there is a concept of full and empty full means جس میں چیز بھری ہوئی ہے empty means خالی پھر انہوں نے full jar اور empty jar کا concept دیا ہوا ہے آگے دیکھیں full box and empty box پھر آگے nest میں eggs ہیں تو وہ full ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر وہ empty ہے tick the bag which is full تو جو full ہے اس کو tick کرنا ہے tick the basket which is empty تو خالی basket کو tick کرنا ہے then we have a concept of hot and cold تو آپ بچوں کو گرم اور تھنڈی چیزوں کا جو ہے وہ concept دیں آئسکریم سے وہ تھنڈی چیز کا concept بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے گرم بھی ان کو چیز بتائیں جیسے چائے ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے color the cold objects blue and hot objects red تو اس میں ہم دیکھ لیں sun جو ہے وہ hot ہوتا ہے یہ کیا ہوگا red ہوگا یہ جو ہے وہ juice ہے یہ cold ہوگا اس کو blue color کریں گے اس طرح یہ red ہوگا یہ red ہوگا یہ blue ہوگا اور یہ بھی blue ہوگی okay on page number 11 is unit number 3 that is lines straight lines draw straight line to help bunny get to the carrot یہ بچوں کی formation ٹھیک کرنے کے لئے شروع میں کچھ lines کی practice کرائی جاتے ہیں تو یہ straight lines آپ نے بچوں کو کہنا ہے draw کرنے کے لئے draw straight lines to help the children catch the fruits یہاں پہ بھی straight lines ہیں then we have few more straight lines help nina get the toy اس طرح سے straight lines ہیں then we have zig zag lines آپ کو ان lines کا purpose سمجھ میں آ رہے یہ جب lines بچے جو ہے draw کرنا سیکھیں گے practice کریں گے اس کی بار بار تو پھر جب word alphabet formation ہوتی ہے وہ ان کے لئے easy ہو جاتی ہے اس چیز کو انگلیش کے بک کے اندر بھی explain کیا گیا تھا پھر curved lines trace and color trace بھی کریں اور color کریں گے تو بچوں کے لئے fun activity ہو جائے گی trace the path of the jumping kangaroo kangaroo سے لے کے grass تک آپ لوگوں نے بچوں سے lines draw کروانی ہے then we have wavy lines wavy lines draw کریں گے we have finally we have spiral lines ٹھیک ہے spring کی طرح کی lines ہمارے پاس end پہ انہوں نے ہمیں objects دی ہیں جس میں different طرح کی lines use ہو رہی ہیں curved بھی ہیں straight بھی ہیں zigzag بھی ہیں ٹھیک ہے ان کو trace بھی کرنا اور ان کو color بھی کرنا ہے now starting numbers so 1 اس میں آپ کو بچوں کو concept دینا ہے کہ یہ 1 اس نے جو balloon اٹھایا گا ہے میں آپ کو بھی next دکھاتی ہوں تو آپ کو ہی زیادہ clear ہو جائے گا کہ ادھر سے کیسے concept دینا ہے 7 numbers کا circle 1 object in each pair اب آپ بچوں سے کہیں گے کہ یہ pair ہے انہیں concept دیں اور پھر اس میں سے 1 object انہوں نے circle کرنا ہے now color the fruits and the basket یہ ایک fun activity ہے tick the object which is 1 in number one has been done for you سارے pairs ہیں کوئی دو ہیں کوئی تین ہیں تو جو چیز سب سے الگ ہے اور ایک ہے صرف ایک ہے اس کو tick کرنا ہے اس میں جو ہے یہ cloud ہے اس میں tree ہے اس میں bow ایک ہے اس میں ball ایک ہے اور اس میں orange ایک ہے پھر یہ 1 کی tracing ہے ٹھیک ہے انہوں نے arrow بنا کے بتایا کہ اوپر سے شروع کرنا اور نیچہ ایکن کرنا یہاں پر بھی tracing کروانی ہے بچوں کو ہر object انہوں نے 1 دیا ہے پھر وہ اس کو کاؤنٹ کر کے آگے لکھیں basically it is for children's practice only ٹھیک ہے جو میں کوئی concept دیتی کہ balloons کاؤنٹ کروانے تو یہ دیکھیں پہلے اس بچی کے ہاتھ میں ایک balloon تھا اب 2 ہے تو ask the children to count 1 and 2 تو اس سے بچوں کو counting بھی clear ہوگی ٹھیک ہے color 2 balloons blue بچوں کو کہیں 2 balloons جس میں blue color کریں اس میں دو flowers کو red color کریں tick the box which has 2 objects اب اس box کو tick کریں جس میں 2 objects ہیں بچوں کو count ہی کرنا ہے اس box میں یہ 2 ہیں تو tick کریں گے یہ loins 2 ہیں یہ glass 2 ہیں تو tick کریں ٹھیک ہے 2 کی tracing ہے book کے اوپر جو بچوں نے کرنی ہے تو یہاں پر objects to count کرنے ہے پھر tracing کرنی ہے then we have 3 see number of balloons is increasing 1 2 3 چاہیں تو بچوں کو یہاں پر colors کا concept بھی دے سکتے ہیں ٹھیک multiple concepts ہو جائیں گے tick the box which has 3 objects اب جیسے 2 objects والا تھا same یہ وہی activity ہے 1 2 3 1 2 تو ہم نے 3 objects والے کو tick کرنا ہے so we will tick mark this similarly یہ سارے questions جو ہیں وہ solve ہوں گے ok next activity is on page number 29 find 3 books on the table color them red find 3 pencils on the table color them blue 3 books color red 1 2 and 3 3 pencils color blue 3 key tracing اور objects کو count کر 3 key tracing کر جتنی written practice بچے کریں گے اتنا زیادہ جلدی ان کو لکھنا آئے گا then we have 4 count the balloons 1 2 3 and 4 اب tick the box which has 4 objects بچوں سے کہیں count کریں جس بھی box کے اندر 4 objects ہیں اس کو tick کر دیں tick 4 objects رو یعنی اس میں 4 4 پہ انہیں tick لگانے ہے جہاں پر 4 complete ہو جائے جیسے for example 1 tick لگے 2 3 4 4 4 ticks لگیں گے 4 رو میں 4 4 لگانے اور ایکسٹر چھوڑ دینا ٹھیک ہے پھر 4 کی رائٹنگ پریکٹس ہے اور یہ بھی کاؤنٹ کر کے objects جو ہیں آگے 4 کی رائٹنگ پریکٹس ہے then we have 5 5 balloons see 1 2 3 4 and 5 color the cupcakes which are 5 in number تو یہ simple ہے easy ہے یہاں پر یہ 5 ہے یہاں پر یہ 5 ہے اور یہاں پر نہیں اور 5 نہیں ہے so basically these 2 pictures tick 5 objects in each row ان میں سے 5 5 objects کے اوپر tick لگانا ہے ایکسٹرا کو چھوڑ دینا ہے یہ 5 کی written practice آگئی tracing آگئی یہاں پر بھی count کر جو ہے وہ written practice ہوگی اچھا انہوں نے 5 تک counting سیکھ لی بچوں نے یہاں تک تو پھر اس کے بعد یہ page پہ objects دیو ہیں اور انہوں نے کہا ہو ہے count the objects and write in so kids will write 4 in this block then red balloons how many red balloons are there so count them 1 2 and 3 so 3 red balloons children will write 3 over here i hope it's clear پھر fill in the missing numbers missing numbers simple jaysے blanks ہوتی ہیں 1 سے 5 تک ہی کیونکہ 1 سے 5 تک ہی counting scooby wants the bone help him to get the bone by counting backwards اب یہ backward counting کا concept ہے 1 سے 5 تک جو ہے وہ بچوں نے counting پڑی ہے اب 5 سے 1 تک وہ آئیں گے line ڈراؤ کریں گے تو یہ fun activity بھی ہو جائے گے اور بچے یاد بھی کر لیں گے اس بات کو سمجھ بھی لیں گے color the objects color 5 آگے انہوں نے color بتایا blue green yellow red and yellow تو آپ یہ shapes count کریں گے جیسے انہوں نے کہا ہوا ہے square ہے 3D shape square color 5 یعنی آپ نے پہلی line 5 1 2 3 4 5 5 squares کو آپ نے color کرنا ہے blue then انہوں نے کہا ہوا ہے color 4 cones green تو 1 2 3 4 4 کو آپ نے green color کرنا ہے اس طرح سے count کر کے جو colors انہوں نے کہیں ہوئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہے next chapter is shapes trace and color یعنی کی کو آپ trace کرنا ہے lines draw کرنی ہے and then you have to color then we have sphere اچھا یہ آپ لوگ یاد رکھیں cube then we have sphere cone all right پھر اسی کے حساب سے ایک question جو ہے وہ دیا گیا ہے trace and color اس کو اپر آپ نے trace کرنا آپ ان کو color کرنا ہے اچھا ایک بات یہاں میں mention کرنا چاہوں گی جو syllabus ہم نے آپ کو دیا شاید اس میں missprint page number لکھا ہے but it is these two are one two of those chapters which are included in first time day and night concept ہے یہ concept copies پہ بھی question کے اندر بچوں کو دیا گیا ہے اور اس سے related جو ایک second question ہے وہ ہے calendar کا تو بچوں کو آپ اس میں concept دینا ہے calendar ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا months کا بھی بتا دیں کیونکہ Montessori میں بچے months کے names جو ہیں وہ یاد کر کے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں idea ہوگا بھی آپ نے ان کو concept دینا ہے calendar کا ٹھیک ہے this is included in their syllabus and last chapter is related to position یعنی کوئی چیز کہاں پڑی ہے کہاں پر ہے اس سے related یہ concepts ہیں up and down کوئی چیز اوپر ہے یا نیچے ہے اب دیکھ لیں monkey is up the house and monkey is down the house all right then we have up and down ki example دی بھی ہے پھر ہمارے پر second concept ہے inside and outside کا کہ کوئی چیز اندر کب ہوتی اور چیز باہر کب ہوتی fruit is inside the basket fruit is outside the basket ball is outside the basket ball is inside the basket and finally we have few questions take the objects which are inside اب یہ پیچھے اندر concept بڑھا دیا تب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ inside ball کہا ہے تو یہ this ball is inside the box and these flowers are inside the pot similarly take the objects which are outside تو یہ outside and these eggs are outside or potatoes whatsoever they are i hope it's clear thank you so much channel ko subscribe karein aur videos ko like karein allah hafiz